یہ دیکھیں جی ذرا ابریش اور اشعال کے کام میں ان کو کہہ رہی ہوں سو جائیں سو جائیں ان کو کوئی کام نہیں اور ڈریسنگ پہ لگی ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں اشعال بائی ویلوگ یہ دیکھیں کافی رات ہو چکی ہے میں اشعال اور ابریش سے کہہ رہی ہوں سو جائیں لیکن یہ بات ہی نہیں مان رہی پتہ نہیں کیا کری جاری ہیں ابریش لگتا ہے ٹیچرز ٹیچرز کھیل رہی ہے اور اشعال ادھر جا کے بیٹھ گئی ہے پتہ نہیں کیا کری جاری کیا کری جاری ہو ابریش سو جاؤ بہت ٹائم ہو گیا ہے میں ہی طرف دیکھو نا کیا کر رہی ہو یہ میرے پاس اشعال یہ اشعال بھی آگئی کیا کری جاری ہے اشعال آپ اشعال سو جاؤ اب آپ لوگ کیوں چلو لیڑ جو بھئی دیکھیں اس کے کام ہی نہیں ابریش کے ختم ہوتے کافی ٹائم ہو چکا ہے یہ سو ہو ہی نہیں رہی صبح اس نے سکول کے لیے نہیں پھر جلدی اٹھنا اب کبھی فیشل کر رہی ہے کبھی بالوں میں کنگیاں کری جاری ہے دیکھنا یہ فراکس نکال دیا ہے اب کبھی فراکس پہننا شروع کر دی ہے ان کے کام تو ذرا چیک کریں چلو ابریش ابریش ہو گیا آپ کا فیشل تو بس کر جاؤ نہیں ابھی نہیں ہوا ابھی پی بھکا ٹائم پر ہے میری فیشل ممتر نہ چکے یہ دیکھیں چلو پہننا رہنے نہیں دو جانتا نہیں پہننا نہیں اب بس کرو رکھ دے بیٹے چلو سو جاؤ نہیں بس دو منٹ دو منٹ دو منٹ نہیں نا ہاں دو منٹ دو منٹ باقی میں آپ کو صبح دکھاؤں گی اب تو سونے کا ٹائم ہے باقی کا ویلوگز ہم صبح کریں گے کہ صبح کیا کرنا ہے اب ان کے باس ان کو سلاتی ہوں چھوٹی نہیں صبح بس اب ان کو سلاتی ہوں کیونکہ ان کا یہ کام ختم ہوگا تو یہ سویں گی ابریش بس بہت ہوگے آپ کا فیشن اور آ جاؤ ہو گئی تھی ابریش بھی اٹھ گئی شار بھی اٹھ گئی تھی اور محروش بھی اٹھ گئی یہ لوگ اٹھ گئی تھی تو رات ہی کہہ رہی تھی چھوٹی کرنی ہے تو آج سکول سے ان کی چھوٹی ہو ہی گئی ہے کیونکہ باہر بارش بہت ہو رہی تھی اس لئے سکول نے چاہ رہی تھی چلے آپ ان کے لئے ناشتہ بناتے ہیں یہ چھوٹی کرنے کی کشی میں ذرا ان کا پیار چک کریں ویسے بے شک ان کو ایک دوسرے پر پیار آتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن چھوٹی کی خوشی میں پیار چک کریں کافی دن ہو گئے تھے یہ مجھے کہہ رہی تھی مولیوں والے پراتھے کھانے اب صبح کا ٹائم تھا موسم بھی بہت اچھا تھا میں نے کچھا لیا اب ان کے لئے ناشتہ بناتی ہوں پھر میں نے مولیاں کے دکھا شکر کی اور اس میں یہ میں نے حرادنیاں اور یہ سبز مرچ میں نے کٹ کر کے اس میں کوٹ کوٹ کے ڈال دی میں نے پھر میں اس میں نمک ڈالا اور نہیں میں کچھ ڈالتی زیادہ اور خوشک دھنیاں تھوڑا سا ڈال دیتی ہوتی اس سے ذرا ٹیسٹ اچھا جاتا ہے بس یہی چیزیں ڈال کر میں ان کو پراتھے بنا آکے دوں گی کیونکہ ہمارے موسم بہت اچھا ہو چکا ہے موسم اتنا اچھا تھا یہ دیکھیں ہم نے الویرہ اور یہ دھنیاں لگایا ہوا یہ دیکھیں کتنا فریش نظر آ رہا ہے بارش کی وجہ سے ان کے اوپر ہلکی ہلکی بارش پڑی ہو یہ کتنا اچھا ہو گئے یہ ہم نے گھر پہ ایک سائیڈ پہ لگایا ہوا ہے یہاں سے میں نے دھنیاں بھی لے لیا تھا کیونکہ یہ فریش ہمارے گھر کا دھنیاں ہے تو اب چلیں ان کے لئے مولیوں والے پراتھے بناتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سوچ رہی تھی کہ سب نے ناشتہ کر لیا کیٹو پتا نہیں کہاں چلی گئی اس کے لئے بھی دور ڈال دیتی ہوں بچوں نے بھی ناشتہ کر لیا ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے میری سوچ کو حقیقت میں بدل دیا یہ فوراں آگے کہتی ہے آپ نے سوچا اور ہم آگئے مانو 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 پیلو دودو پیلو یہ رہ گئی تھی ناشتہ کرنے والی اور ایک میہ رہ گئی تھی بس سب نے ناشتہ کر لیا میہ رہ گئی میں نے سارا کام کر کے سب کو ناشتہ دے کے اب اپنے لئے پراتھا بنا کے لئے دیکھیں کتنا کرسپی سا پراتھا بنا اور یہ ساتھ میں چائے کا کپ اب میں کروں گی مزے مزے سے ناشتہ آپ دیکھیں آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا اتنا کرسپی پراتھا دیکھ کے مجھے سردی لگ رہی تھی تو پھر میں نے اپنا ناشتہ اٹھایا اور کمبل میں آگئی میں نے کہا چلے ادھر بیٹھ کے مزے سے ناشتہ کرتے دیکھیں چاہے دپہر ہو چکی تھی یہ میں نے فیش لے کے آئے تھے ہم لوگ میں نے فیش دو کے اس کو اچھے طریقے سے رکھا ہے میں نے کہا آدھی فیش کو مسالہ لگا لیتے ہیں اور آدھی فیش پکانے کے لئے رکھ لیتے ہیں مسالے والی فیش بھی بہت مزے کی بنتی ہے اب یہ دیکھیں بولنے کے واضح بھی آ رہی ہوگی فیش کی خشبو آتے ہی اس نے بولنا شروع کر دیا ہے پیچھے سے فیش کو مسالہ لگانے لگی تھی میں نے اس کے اوپر لسن اور ادھرک کا پیسٹ اور ہری میرچے یہ میں نے ڈال دیں اس کے اوپر اب اس کے پر کرش چلی یہ مجھے بہت پسند ہے یہ مجھے پلاو میں بڑی اچھی لگتا ہے نمک یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیں خوشک دھنیا خوشک دھنیا یہ کہ میں نے دو چمچ ڈالیں اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے ریڈ چلی تھوڑی سی پھر میں نے اس کے بعد ریڈ چلی سوس تھوڑا سا لگا لیا میں نے کہا چلے اس کو بھی لگائے دیں یہ بھی ختم ہونے والا تھا اور پڑھا ہے بڑی بوٹل میں میں نے کہا اس میں سے ختم کر دیتی پہلے سویا سوس یہ میں اپنے حساب سی یہ تیزے لگا دیتی پھر میں نے اس کے اوپر لگا دیا اب اس کے اوپر میں بیسن لگا کے اس کی میرینیشن کر کے رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے مسالہ لگا لیا ہے میں اس کو ہاتھوں کے ساتھ ہی کرتی ہوں کیونکہ ہاتھ کے ساتھ اگر کرے نا بیسن کو لگائیں تو پھر اچھے طریقے سے سارا مکس ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہماری کیٹو ہے نا اس کے مسلسل پیچھے سے بولنے کی آواز آئی جا رہی ہے جب تک اس کو کوئی پیس نہیں ملانا تو اس نے ایسے بولتی رہنا ہے تو بچوں نے کھانا بھی کھا لیا آج انہوں نے فیش کھائی تھی اس لیے میں نے ان کو دودھ محل کی اسی پتی ڈال کے دیئے اب میں نے اپنا ویلوگز ختم کرتے ہیں ایک کیس میں آپ کو اور دکھاتی ہوں آج انشاءال نے اپنی کبٹ کی سیٹنگ بھی کی ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں انشاءال نے اپنی ساری کبٹ کی سیٹنگ خود کی ہے یہ تھوڑے دنوں بعد اپنی کبٹ کی سیٹنگ خود کر دیتی ہے ہمارا موشو ہے یہ فیڈی پیتا ہے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائی بائی کرو بائی 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 اگر آپ کو ہمارا یہ ویلوگز پسند آیا ہوں تو پلیز اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ